اَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ اَقُلُوبٍ اَقْفَالُهَا نحمده ونسلِّ ونسلِّم وعلى رسوله الكریم اَمَّا بَعْدُ فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَيَقُولُ الصُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ آمنت باللہ صدق اللہ العلي العظیم آج ہم دوسرے پارے کی تفسیر کا خلاصہ سنائیں گے انشاءاللہ العزیز دوسرا پارہ جس کا ابتدائی حصہ آیت نمبر ایک سو بیالیس سے لے کر ایک سو باون تک اس کا تعلق تحویل قبلہ سے ہے تحویل قبلہ کا معنی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کے بعد سولہ یا ستر مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھائی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خواہش تھی آخر میں اور اس طرف نماز پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو یہود ہیں ان کے دل توڑے سے نرم ہو جائے توڑے سے ہمدردی پیدا ہو جائے لیکن جب ان کی ہردرمی بڑھ رہی تھی تو نبی علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی اس کے لئے اللہ سے دعائی بھی مانگتے رہے کہ میرا قبلہ خانہ کعبے کو بنا دیا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی جس کا نام بشری بن معرورہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوتے اس کے گھر دعوت میں شریک تھے وہی پہ نماز کا ٹائم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز میں دو رکعت پڑھائی اور دو رکعت کے بعد تحویل قبلہ کا حکم حالت نماز میں نازل ہوا کہ ابھی آپ کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے حالت نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ چینج کیا پیچھے صحابہ اکرام نے بھی اپنا رخ تبدیل کیا اس کے بعد ایک شخص وہاں سے نکلت بنو سلمہ کے علاقے میں ان کے محلے میں لوگوں اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف تو ان کو بھی حالت نماز میں اس نے بتایا وہ بھی دو رکعت پڑھ چکے تھے تو وہ بھی حالت نماز میں پھر گئے خانہ کعبہ کی طرف اگلے دن فجر میں یہ خبر پہنچی مسجد قبہ میں تو وہ لوگ بھی حالت نماز میں تھے بندے نے ان کو آواز دی اور بتایا ان کو کہ کعبہ تبدیل ہوا تو وہ لوگ بھی حالت نماز میں انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کیا اب وہ حجرت سے پہلے کون سا قبلہ تھا تو اس کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ملتی کہ کون سا تھا اس لئے مفسیلین حضرات کا اس میں اختلاف ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حجرت سے پہلے خانہ کعبہ ہی تھا اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بیت المقدس تھا حجرت سے پہلے اور اس کا پتہ اس لئے نہیں چلا لوگوں کو کیونکہ ایک تو وہاں اجتماعی نماز کے لئے کوئی باقیدہ انتظام نہیں تھا جیسے معلوم ہوتا کہ کس طرف نماز پڑھتے ہیں یا پڑھائی جاتی ہے اور اسی طرح اس نبی علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں جو نمازیں پڑھتے تھے تو خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک رخ پہ رکھتے تھے دونوں ایک رخ پہ آتے تھے اس لئے وہاں کوئی وضاحت کے ساتھ پتہ نہیں چلا تھا کہ قبلہ کون سا ہے بیت المقدس ہے یا خانہ کعبہ ہے لیکن حجرت کے بعد چونکہ رخ دونوں کے ایک دوسرے سے جزا تھے الگ الگ تھے تو پھر معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بیت المقدس کی طرف ہی پڑھا رہے ہیں اس کا یہاں پہ ذکر کرنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے یہ فلسفہ یعنی جگہ میں اور زمانے میں مکان میں اس میں کچھ نہیں رکھا ہے مین اور بنیادی چیز جو ہے وہ حکم خداوندی کی تعمیل ہے اس لئے اس زمانے میں کچھ لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات تھے کہ پتنی اب ہماری نمازوں کا کیا بنے گا پتنی خانہ کعبہ زیادہ افضل ہے یا وہ زیادہ بہتر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پیرائے میں یہ آیات نازل فرمائی کہ جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اللہ کا حکم مشرق کی طرف مو پیرو تو مشرق کی طرف پیرو مغرب کی طرف تو مغرب کی طرف وللہ المشرق والمغرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی ہے تو یہ آیت نمبر ایک سو بیالیس سے لے کر ایک سو باون تک یہ تحویل قبلہ سے ان آیات کا تعلق ہے اس کے بعد پھر جو دوسرا موضوع ہے اس بارے کا وہ آیت نمبر ایک سو ترپن سے لے کر ایک سو با ساٹھ تک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر اور قتال کا ذکر فرمایا صبر اور قتال کا صبر اور قتال کا ایک دوسری سے کیا تعلق ہے اور صبر کا معنی کیا ہے صبر کا معنی ہے حبس النفس علامہ تک رہو نفس کو اپنے نفس کو ایسی چیزوں پر امادہ کرنا کی جس کو وہ نہ چاہتا ہو وہ کوئی کام نہیں کرنا چاہتا آپ اس کو امادہ کرنے کیلئے آپ نے کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اس لیے کرنا ہے پھر صبر کے ساتھ قتال کا ذکر یہاں پہ اس لیے کیا تاکہ کچھ لوگ صبر سے بزدلی مراد نہ لے یہ سانوہ کے لوگ کہے کہ صبر تو ہم لوگ کرتے ہیں نہیں ہم کچھ نہیں کرتے ہم بیٹے آرام سے چاہے دنیا کے اندر کچھ سے کچھ ہو جائے ساری دنیا کے مسلمان قتل ہو جائے ہم تو صبر کر رہے ہیں ہم تو بیٹے آرام سے تو صبر آرام سے بیٹنے کا نام نہیں ہے صبر کا معنی ڈٹنا ہے صبر کا معنی حالات کا مقابلہ کرنا ہے صبر کا معنی استقامت دکانی ہے اس لیے صبر اور قتال کو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ یہاں بیان فرمایا اور پھر شہدہ کی فضیلت اللہ رب العزت نے بتائی کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جائے تو ایسے لوگوں کو توہین ہے لہذا شہید کے لئے جان بحق لفظ جو ہم مردے کے لئے استعمال کرتے ہیں مرنے کا لفظ یہ قرآن نے منع کیا ہے کہ ان کے لئے یہ الفاظ استعمال نہ کریں اس لئے شہید کے لئے جو سب سے بہتر لفظ ہے وہ شہید کا لفظ ہے کہ اس کے لئے شہید کا لفظ استعمال کیا جائے اور جو مرے ہوئے لوگوں کے لئے الفاظ استعمال ہوتے تو ان کے حق میں استعمال بھی نہیں کیا جائے اسی طرح ان کو ان کے کپڑوں سمیت ان کو ان کو غسل نہیں دینا ہوتا ان کے کپڑے ان کے کفن بنانے ہوتے ہیں یہ بھی اس لیے ہے کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ وہ لوگ زندہ ہیں اور قیامت کے دن بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے شہید اپنی خون سمیت اٹھے گا اور اس کے جسم سے تازہ خون نکل رہا ہوگا رنگ خون کا ہوگا لیکن اس کی جو بو ہوگی وہ مشکو عمبر جیسے ہوگی اور ایک روایت میں آتا ہے اپنا کٹا ہوا سر یا لاشہ اللہ کے دربار میں پیش کرے گا اور جا کے اللہ سے کہے گا کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں بھی ما قتلونی کہ میرا جرم اور قصور کیا تھا کس قصور پہ ان لوگوں نے مجھے قتل کیا ظاہری بات ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ لڑ رہا تھا لوگوں نے اس کو قتل کیا ہوگا تو یہ آیت نمبر ایک سو ترپن سے لے کر ایک سو باس آٹھ تک ہو یہ سبر کے حوالے سے قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قوموں کو زلیل کر دیتا ہے تو ہماری زلت اور ہماری کمزوری کے جو بڑے اسباب ہیں ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قتال اور جہاد کا راستہ خود بھی چھوڑا ہے اور لوگوں کو بھی اس کے حوالے سے ہم ترغیب نہیں دیتے جبکہ قرآن میں اللہ نے وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا یا ایہا نبی حرز المؤمنین علی القتال اے نبی مسلمانوں کو قتال کی ترغیب دو تو ہم جس طرح باقی چیزوں کی ترغیب لوگوں کو دیتے ہیں نماز روزہ زکاة اور حج اور انفاق فی سبیل اللہ کی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قتال فی سبیل اللہ کی بھی لوگوں کو ترغیب دینی چاہیے تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں لڑنے اور مرنے کے لئے بھی تیار ہو اس کے بعد تیسرا موضوع جو اس پارے کا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر دلائل ہے تو پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر ایک سو تریس ساٹھ ہے جس کو آپ یوں سمجھے کہ یہ جو بعد والے آیات ہیں ان کا مدہ ہے موضوع ہے وہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے وہی رحمان الرحیم ہے پھر اس کے بعد ہی ایک سو تریس ساٹھ سے لے کر ایک سو ست ساٹھ تک ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کے دلائل ہے یہ آسمانوں کی خلقت بغیر ستونوں کے زمین دن اور رات کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو کبھی دن چھوٹا کبھی رات تو چھوٹی کبھی بڑھی ایک دوسرے کا آنا وہ کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں جیسی کشتیاں ہوتی ہیں لوگوں کے نفق کی چیزیں اکثریہ تو زیادہ تر تجارت سمندر میں لوگ کرتے ہیں بہری جہاز اور یہ بیڑے اور جو اللہ تبارک و تعالی اسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی زمین کو زندہ کرتا ہے جو پہلے سے مری ہوئی زمین ہوتی ہے اور پھر ہر طرح کی زندہ یہ جو روح والی چیزیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اندر پہلایا کتنی زیروح اشیاء ہیں مولانا مغدود رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جو زیروح اشیاء انسان کے مشاہدے میں آئی ہے تو دس لاکھ اس کے انواع اقسام ہے دس لاکھ قسم کے وہ اشیاء ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح ڈالی ہے اور جو پودے اللہ تبارک و تعالی نے اس بارش اور پانی کے ذریعے میں اللہ تبارک و تعالی اگاتا ہے تو دو لاکھ قسم کے پودے ہیں جو آج تک انسانی مشاہدے میں آئے جو انسان نے مشاہدہ نہیں گیا جہا تک انسان پہنچ نہیں سکا وہ کتنی ہے اللہ تبارک و تعالی کی وسیع و عریض مخلوق ہو ہواوں کا اڑنا بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہے اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو عقل رکھنے والے ہیں کچھ لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ اور محبود بناتے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ کی محبت ہو لیکن خبردار مسلمان اللہ کی محبت میں شدت پسند ہوتا ہے یہاں جو لفظ ہے قرآن کا وہ شدت پسندی کا ہے یہ اسطلاع جو کافر ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ان لوگوں نے کوئی خودساختہ بنایا انہیں قرآن سے اخص کیا قرآن مقدس میں جو بند اللہ کی محبت اور توحید پر سخت کڑا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے شدت پسند یہاں جو آیت ہے جو مسلمان ہے وہ اللہ کی محبت میں شدت پسند ہے تو شدت پسند ہے ہمارے لئے فخر ہے دنیا اس کو عیب کے زمرے میں لاتا ہوگا کہ شاید یہ کوئی معیوب لفظ جو ہم ان کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ الفاظ ہمارے لئے فخر کے الفاظ ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی محبت میں شدت پسند ہے اور پھر اللہ رب العزت نے آخر میں قیامت کا تذکرہ کیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ سب ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں گے سب ایک دوسرے سے کیونکہ وہاں کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اس پارے کا چوتا موضوع ہے رزق حلال کے حوالے سے پوری آیت نمبر ایک سو اٹھ ساٹھ سے لے کر ایک سو چیتر تک ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حلال رزق کے حوالے سے تاقید فرمائی ہے ہدایات دی ہے اور الحمدللہ یہ ہماری اس شریعت کی جامعیت ہے یہ جامعی شریعت ہے اس کے اندر صرف عبادات کا حکم نہیں ہے صرف ایمانیت اور عقائد کا حکم ہے قرآن کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع معاشیات بھی ہے کہ بندہ زندگی کیسے بسر کرے گا زندگی کیسے گزارے گا کھائے گا کیسے پیے گا کیسے یہ جو رمضان کا بعد میں ذکر آئے گا وہ تو یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ معاشیات کے حوالے سے بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مختارکل ہے جب مرضی ہے کہے جب مرضی ہے پیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں میری دعا قبول ہو نبی علیہ السلام نے فرمے اے سعد اپنے کانے کو پاکیزہ کرو رزق حلال کہو تو آپ مستجاب الدعوات بن جاؤں گے یعنی آپ کی دعا قبول ہو جائے گی اور پھر فرمے قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے بند اگر ایک حرام کا لقمہ بھی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو چالیس دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی اور جو گوش حرام سے بڑھتا ہے انسان کے جسم پہ تو جہنم کی آگ زیادہ حق رکھتی ہے اس کو جلانے کی تو یہ رزق حلال کے حوالے سے ان آیات کے اندر تذکرہ ہے اس کے بعد یہ اس پارے کی مشہور آیت ہے جس کو آیت البر کہا جاتا ہے آیت البر یہ ایک آیت ہے یہاں ایک سو چیتر کے بعد ایک سو ستتر نمبر آیت ہے یہ اس پارے کی سب سے مشہور آیت ہے ویسے آیتوں کے نام قرآن میں اکثر نہیں ہوتے سورتوں کے نام ہوتے ہیں لیکن کچھ آیت ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نام ہوتے ہیں جیسے آیت الکرسی ہے تو اس آیت کا بھی خاص نام ہے آیت البر کیونکہ مشرقین مکہ کو اس بات کا بڑا ناز تھا کہ ہم حرم کے مجاور ہیں اس کو سنبالنے والے ہیں حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں اس طرح کچھ لوگ اس مسئلے میں بڑے الجے ہوئے تھے کہ کبھی مشرق کبھی مغرب اور قبلہ کبھی بیت المقدس کبھی خانہ کہوہ اس کی کیا وجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو ان لا یعنی باتوں میں علجنے سے باز آنے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے آیت مبارک کر نازل فرمائی اور فرمائی پوری نیکی نہیں ہے کہ آپ اپنے چہرے مشرق کی طرف پہ رہے یا مغرب کی طرف ہو اصل نیکی کیا ہے جس کے بعد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے کہ متقی لوگوں کا کام ہے تو اس کو بھی ترتیب کے ساتھ سنیں اس میں ہمارے ایمانیات بھی ہے اس میں ہمارے ایمانیات کا تذکرہ ہے جو ہم اپنے ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں دیکھو اس میں سارے آ جائیں گے اصل نیکی یہ ہے کہ جو بند اللہ پر ایمان لائے روز آخرت پر فرشتوں پر کتاب پر نبیوں پر اور مال دے اللہ یہاں تک ایمانیات کا ذکر ہے صرف اس میں والبعث اباد الموت یا والقدر خیریہ و شرح من اللہ تعالیٰ وہ نہیں ہے وہ حدیث جبریل میں ہے پھر جو بخاری شریف میں ہے وآت المال مال کے محبت کے باوجود مال دیتا ہو رشتداروں کو یتیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو مانگنے والوں کو گردنے چڑھانے میں نماز قائم کرے زکاة دے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں صبر کرنے والے ہیں فِي الْبَأَسَائِ وَزَّرَّ فِي الْبَأَسَائِ غربت میں وَزَّرَّ اور مصیبت میں اور جب دشمن کے سامنے مقابلہ ہو فرمائے اُلَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ سچے لوگ ہے اور یہ پریزگار لوگ ہے پھر اس کے بعد اس صورت کا جو اس پارے کا جو چھٹا موضوع ہے وہ اصلاح معاشرہ ہے اور وسیعت کے حوالے سے جس میں قصاص ہے وسیعت ہے یہ آیت نمبر ایک سو اٹتر سے لے کر ایک سو بیاسی تک قصاص کا حکم قرآن مقدس کا یہ قلیدی حکامات میں سے ہے اور جو اصل جو مقصود ہے اسلامی نظام کا تو دیکھو تین چیزوں کے حفاظت مقصود ہیں اور یہ چھٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تین چیزوں کا تحفظ اسلامی نظام کا بنیادی مقصد ہوتا ہے جان مال اور عابرو اب جان اور مال کی حفاظت عابرو اور مال کی حفاظت کے لئے وہ حکامات بعد میں آ رہے ہیں لیکن جان کی حفاظت کیسے ہو اگر لوگ چاہے کہ کوئی بندہ محفوظ اپنے گھر میں اپنے علاقے میں اپنے کاروبار میں تو اس کے لئے قرآن مقدس نے حکم نازل فرمایا ہے اور حکم قصاص کا ہے اگر قصاص لیا جائے اور قصاص کا نظام رائج ہو جائے تو سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر لوگوں کا قتل عام ہو جس طرح ہو رہا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اے اقل رکنے والو قصاص میں ہی تمہاری زندگی ہے تو قصاص میں بقا ہے قصاص کے بغیر تو بقا نہیں ہے یہ قاتل کیوں دندر آتے پر ہے کیوں قتل روز برز بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ قاتل کو پتہ ہے کہ یہاں تو قصاص کا نظام ہے نہیں میں اگر چلا جاؤں گا تو چھوٹ کے واپس آ جاؤں گا اور لوگوں نے ایک مثال افغانستان میں مشہور ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ قانون کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح ہے اس میں کمزور چیز تو جا کے پس جاتی ہے لیکن موٹی تکڑی چیز میں نہیں پس جاتی تو اگر قانون کمزور اس کے گرف میں بندہ نے دیکھو قرآن نے ساری چیز ان کے بارے میں واضح ہدایت دی ہے تو یہاں قصاص کا حکم ہے اور قصاص ایسا فرض ہے الفاظ بھی اللہ نے وہ استعمال کی اس کے فرضیت کے لئے جیسے اللہ نے روزے کے فرضیت کے لئے استعمال کی تو روزہ تو ہم رکھتے ہیں قتبالیکم السیام اور یہاں پہ لیکن نہ ہم لیتے ہیں اس کے لئے کوئی ایسا نظام قائم کرتے ہیں جو قصاص لوگوں سے لے اگر آپ کہے کہ میں تو نہیں لے سکتا تو اس کی مثال ایسی ہے آپ نہیں لے سکتے تو کوئی ایسا نظام بنو جو لے یہ سے آپ کا عوضو نہیں کوئی بندہ آپ سے کہے کہ نماز فرض ہے پڑھو اور آپ کہے میرے تو عوضو نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عوضو بنا کے پڑھو تب قرآن کا حکم ہے قصاص لو اور آپ کہے کہ میں تو قصاص لے نہیں سکتا میں اس پاس تو حکومت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا انتظام کرو کوئی ایسی حکومت بناو ایسا نظام بناو کہ جو قصاص لے سکے لوگوں سے لہٰذا ایسا ہماری جان نہیں چھوٹے گی کہ میرے پاس تو اقتدار نہیں تھا میرے پاس تو حکومت نہیں تھا اگر نہیں تھا تو آپ نے کوشش کونسی کی اس کے لئے پھر اس کے بعد وسیعت کا حکم ہے وسیعت کا حکم پہلے رشتہ داروں کے لئے بھی جائز تھی وسیعت ہو لیکن علم المراث میں اس کے تفصیل حکامات ہیں اب نبی علیہ السلام نے اپنے جو وارث ہوتا ہے اس کے لئے بھی وسیعت سے منفرمائی جائز نہیں ہے اور وسیعت ایک تہائی مال سے زیادہ میں بھی نافذ نہیں ہوگی آگر ورسہ اجازت دے تو ساتھوں موضوع اس کا پارے کا وہ روزہ ہے ایک سو تریاسی سے لے کر ایک سو ستاسی نمبر تک یہاں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کا حکم دیا ہے سن دو ہجری میں روزہ فرض ہوا اور اسی سال پھر رمضان میں بدر کا مارکہ بھی واقع ہوا روزہ کا اصل اور بنیادی مقصد کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی تعمیل اور بندہ اپنے نفس کے اندر ایسی ریاضت کی صلاحیت پیدا کرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہر حکم کی تعمیل کر سکے پھر چاہے اس کا فلسفہ اس کے سمجھ میں آتا ہو یا اس کا فلسفہ اس کے سمجھ میں نہ آتا ہو لیکن مین مقصد اس کا یہ کہ اپنے نفسانی خواہش کو بندہ قابو میں رکھے جب انسان اپنے نفسی خواہش کو نفسانی خواہش کو قابو میں نہیں رکھتا تو قرآن نے اس انسان کی تشبیح ہیوانوں کے ساتھ دی ہے گدے کے ساتھ کتے کے ساتھ لیکن یہ بھی شریعت کو مقصود نہیں ہے کہ اپنی خواہش کو ختم کرے ختم کرنا مقصود نہیں ہے کچھ صحابہ کرام نے اس طرح ارادہ کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو منع فرمائے ختم نہیں کرو خواہش ہو نفس کے اندر اور اس کے ہوتے ہو یہ بندہ اس کو قابو میں رکھے گا تو یہ انسان کا مقام ہے اور یہ انسان کا درجہ ہے بلکل نہ ہو یہ فرشتے ہوتے ہیں حاوی ہو بندے کے اوپر یہ شیطان ہوتا ہے دونوں کے درمیان میں ہو خواہش ہو بندہ جائز میں اس کو استعمال کریں ناجائز سے اس کو رکھے تو یہ انسان کا درجہ ہے اور انسان کا مقام ہے اور جب انسان اپنے خواہش کو قابو میں رکھے گا تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی انچا ہے تو اس کے اندر روزے کے حوالے سے احکامات بھی ہے اور روزے کا حکم بھی ہے پھر اس کا جو اگلا موضوع ہے وہ خودساختہ عقائد کے حوالے سے قرآن مقدس نے لوگوں کو منفرم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی اصلاحات بھی ہے آیت نمبر ایک سو نواسی سے لے کر ایک سو پچھانوے تک اس کے اندر پری پوری تفصیل ہے لوگ لا یعنی سوالات کرتے تھے نبی علیہ السلام سے کہ چاند دیکھو کبھی چوٹا ہوتا ہے کبھی بڑا ہوتا ہے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ کو چھوڑ دیا اس کی حکمت کو بتا دیا کہ میں چیز حکمت ہے اس چیزوں میں کیا فائدہ ہوگا کہ بڑا کیوں ہوتا ہے چوٹا کیوں ہوتا ہے حکمت اس کی یہ ہے کہ چاند میں لوگوں کے لئے نمازوں کے عقاد بھی ہے روزے کے عقاد بھی ہے حج کے عقاد بھی ہے ہمارے جتنے بھی شرع عامال ہیں تقریباً اس کا تعلق چاند سے ہے قمری نظام سے شمسی نظام بھی صحیح ہے وہ بھی اس سے جو روز مرہ کے ہماری چیزیں ہیں تو اس کا سورج سے تعلق ہے اور جو ہفتوں کا اور دنوں کا اور مہینوں کا حساب ہے سالوں کا حساب ہے تو اس کا تعلق پھر قمری حساب سے ہے تو دونے حسابات ہمارے چل رہے ہوتے ہیں شمسی بھی چل رہا ہوتا ہے لیتا ہے اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اب چان کون سی تاریخ پر پہنچا ہے اور جب ختم ہوگا تو خود بخود اس کو نظر آ جائے گا سورج سے مہینے کے ختم ہونے کا خاص اندازہ نہیں ہوتا دن کا اندازہ ہوتا ہے کہ اب کیا ٹائم ہے ابھی زوال ہوا نہیں ہوا زہر پھر اثر پھر مغرب پھر عشاء پھر اس کے بعد اس کا جو دسوہ موضوع ہے وہ حج اور عمرے کے حوالے سے ہے حج اور عمرہ عمرہ سندد ہے اور حج فرض ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کرے اور اس کے اندر بندہ وہ لایانی قسم کے باتیں نہ کرے لڑائی اور جگڑے سے پریز کرے بے حجاب نہ ہو تو جب حج سے واپس آئے گا تو فرمایا وہ ایسا آئے گا جیسے کہ بندہ اب دنیا کے اندر وجود میں آیا ہو اور فرمایا جو بندہ استطاعت کے باوجود حج پہ نہ جائے اور اس کیفیت میں اگر بندہ مر گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ یہودی کی موت مرجے یا عیسائی کی موت مرجے تو سخت وعید ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود حج پہ نہیں جاتے حج کے لئے کیا استطاعت ہے شرائط کیا ہے اس کے لئے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمے اس آئت کی تفسیر میں واللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا اللہ کی رضا کے لئے ان لوگوں پہ حج فرض ہے کہ جو وہاں سبیل کی طاقت رکھتا ہو راستے کی تو صحابہ کرام نے پوچھا سبیل سے کیا مراد ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمے اس سے مراد سواری اور اس سے مراد راستے کا خرچہ کسی بندے کے پاس اتنی طاقت ہو جاز کا کرائے بھی دے سکتا ہے وہاں خرچہ بھی اٹھا سکتا ہے اپنے واپس یہ تک گھر کے خرچے کا گزارے بھی ہو جاتا ہے ایسے بندے کے اوپر حج ادا کرنا فرض ہے اس کے بعد اس کا جو گیاروہ موضوع ہے وہ منافق کی نشانیہ اور مخلص آدمی کی پہچان منافق کی نشانی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جگہ جگہ بتائی ہے بخاری کے حدیث میں اس کے وضاحت موجود ہے لیکن یہاں پہ ایک خاص علامت منافق آدمی کی بتائی ہے کہ وہ بندہ کہ جو دنیا کی زندگانی کے کاموں میں جو باتیں کر رہے گا اسے بڑے مصہور ہوں گے آپ اسے بڑے متاثر ہو جائیں گی کہ اتنا ماہر آدمی اور ہر بات پر اللہ کو گواہ بناے گا کہ اللہ کی قسم میں مخلص آدمی ہو میں تمہارا خیر خوادمی ہو لیکن اسے بڑا کوئی جگڑالو نہیں ہوتا اور جب اس کو اقتدار اور حکومت مل جاتی ہے پھر زمین میں فساد زمین میں چوری چکاری رشوت خوری حرام خوری یہ سارے کام وہ کرتا ہے جس طرح ہمارے موجودہ دور کے سیاسدانی سارے کام کرتے ہیں جب آتے ہیں اس وقت تو اس وقت ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی نیک لوگ ہو کوئی بڑے ہمارے مخلص لوگ ہو لیکن جب ان کو اقتدار مل جاتے حکومت مل جاتی ہے تو ان کا کام دوکہ اور فرات کے لاؤ کے اور کام ہوتا نہیں ہے فساد کے اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کو اس کا غرور امادہ کرتا ہے گناہ کے اوپر ایسے بندے کے لئے جہنم کافی ہے بہت برا بچانہ ہے اس کے مقابلے میں مخلص آدمی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رضا کے لئے فروخ کر دیتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمے ایمان والے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ دن اسلام کے مطابق تو رات اسلام کے خلاف رات اسلام کے مطابق دو دن عبادت اسلام کے مطابق تو معیشت اسلام کے خلاف معیشت اسلام کے مطابق تو معاشرت اسلام کے خلاف معاشرت اسلام کے موافق تو سیاست اسلام کے خلاف پھر اس کے بعد اس کا جو باروہ موضوع ہے اس کے اندر متفرق قسم کے حکامات ہے آیت نمبر دو سو گیارہ سے لے کر دو سو اٹھارہ تک اور اس میں کچھ واز بھی ہے کچھ نصیحت بھی ہے لوگوں کے لئے اس کے بعد اس کا جو تیروہ موضوع ہے اس کا تو وہ معاشرے تی صلاحات خصوصاً طلاق کے حوالے سے اس میں طلاق کے حوالے سے اور شراب اور جوے کے حوالے سے حکم ہے شراب اور جوہ یہ تدریجاً اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اس کو حرام قرار دیا یہ پہلا حکم ہے شراب اور جوے کے بارے میں کہ لوگ تم سے شراب اور جوے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہو اس میں گناہ بھی ہے اس میں لوگوں کے لئے وقتی منفعت بھی ہے لیکن گناہ زیادہ ہے اس کا انہیں نقصان اس کے نفس سے زیادہ ہے تو شروع اللہ حکم تھا اس کے بعد کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا کچھ لوگ اس کو جاری رکھی ہوئے تھے اگلہ حکم پھر نازل ہوا کہ حالت نماز میں اس کو نہ کرو کیونکہ ایک شخص نے شراب پی کے نماز پڑھے اور نماز میں سے غلطی ہو گئی تو اگلہ حکم تھا پھر کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا پھر آخری حکم نازل ہوا پھر آخر میں حتمی حکم نازل ہوا کہ اس کو بلکل چھوڑو پھر مجال ہے کسی بندے نے استعمال کیا ہو صحابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تیافتہ لوگ تھے کسی کے موں میں اگر قطرت اس کو بھی گرا دیا گھر میں چاہے کتنے سرمایہ کا شراب پڑھا پڑی تھے ان لوگوں نے سارے لاکھیں گرا دیا پھر اس کو ختم کر دیا طلاق کے حوالے سے یہ تفصیل حکم ہے لیکن طلاق کے حوالے سے ایک مین بات سنیں کہ طلاق جو جائز کام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی کو سب سے ناپسندیدہ کام طلاق ہے اور شیطان کو سب سے محبوب کام طلاق ہے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور شیطان کو سب سے زیادہ محبوب کام طلاق ہے اس کو بہت زیادہ بعمر مجبوری شیطان نے اس کے اجازت دی ہے بلکل مجبوری ہو یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ بندہ بات بات پہ معمولی معمولی باتوں پہ نمک زیادہ ہے کانے میں تو طلاق کپڑے نہیں دویا تو طلاق اس طریق نہیں کیا تو طلاق تو فلا بات پہ طلاق اور پھر طلاق میں ہمارے لوگوں کا پٹ بڑھتا نہیں ہے سو دفع طلاق دیتے ہیں تین سو دفع دیتے ہیں تین دیتے ہیں چار دیتے ہیں حالانکہ ایک طلاق سے بھی بندے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد کوئی راستہ اور کس سبیل اس کو پھر ملتا نہیں ہے تو جب ایک سے گزارہ ہو جاتا ہے تو ایک ہی کریں اسی طرح خلا عورتیں لیتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرما خلا لینے والے عورتیں منافق ہیں وہ بھی بلاوجہ اپنے شور کو کیوں تنگ کرتی ہے لیکن اصل سبب جو خلا اور طلاق کی شرح بڑی ہے وہ اس لیے بڑی ہے کیونکہ ہم نے اپنے رشتے لیتے دیتے وقت دینداری کا لحاظ نہیں کرتے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے خاص تعقید فرمائے لوگ مال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں حسب نسب کی وجہ سے کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے کرتے ہیں دینداری کی وجہ سے بھی کرتے ہیں پھر نبی علیہ السلام نے فرمائے دینداری کو ترجیح تو تمہارے دونوں ہاتھ خاکلود ہو جائے یعنی پھر آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایلا کا حکم ہے پھر اس کے بعد یہ بھی طلاق کی ایک خاص قسم ہے اس کے بعد اس کا جو ایک اور موضوع ہے اس پارے کا وہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے دو سو تریالیس سے لے کر دو سو باون تک کہ ان لوگوں نے جہاد کا راستہ جب تر کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر زلط مسلط کر دی پھر وہ لوگ قتال کی طرف آئے جہاد کی طرف آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو عزت ان لوگوں سے چین لی تھی اللہ تبارک و تعالی نے عزت ان کو لٹا دی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی